سہلی میری بھاہی اور اپنے حساب سے پڑی لکھی بھی کچھ اس کا یہاں ہونا تھوڑا ایسا عجیب نگتا ہے بات تو تم صحیح کہہ رہی ہو پھر تو پھر کیا موم آپ آنٹی سے بات کر کے فریہ کو جوب سے نکال دیں انسی کیا فریہ سے وہ بھی مونی اس نے ایسا کیا محسوس کر لیا تم تو جانتی ہو آج کل کے بچوں پہ پھر مونی تو ہمیشہ سے اکیلی رہی ہے فریہ خوبصورت ہے پڑی لکھی ہے اس کا کہنا ہے کہ ہمات اس میں انفولڈ نہ ہو جائے اسی لیے انسیکیور فیل کر دیں تو یہ بات ہے ارے ہمات کو میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں وہ تو اس کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا لیکن دیکھیں فریہ باجی کے اب شادی ہو چکی ہیں وہ اپنے گھر چلی گئی ہیں آپ کب سے کسی طرح انتظار کرتے رہیں گے اور امہ بھی آپ کے لئے بہت پریشان رہتی ہیں اب آپ کو شادی کرنی نہیں چاہیے اور کیوں آپ اس بے نام آرزو کے لئے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں بول جائیں یہ سب چھوڑ دیں تم ٹھیک کیا رہے ہیں فریہ کو گئے وے کافی دن ہو گئے تم نے تم نے فون کر کے اس کی خیریت معلوم کی ہے کچھ لئے میری سہیلی میری سہیلی میری بھاگی محل کروں دھرا دیا مجھے آریان کیا بات ہے بڑا خوشگوار موڈ ہے اور اتنی جلدی کیسے آگیا آج آج آفیس سے بھئی تم کیا جانو مہرین میں آفیس کے زمون سے جاتا ہوں وہ آفیس آفیس نہیں مجھ پوری ہے مکشا آج تو جناب کا موڈ کچھ زیادہ ہی اچھا لگ رہا ہے سچ سچ بٹاو کیا بات ہے آج موسم بہت خوبصورت تو میرا آفیس میں دل نہیں لگ رہا تو میں نے سوچا یہ خوبصورت شام کونے آپ کی بیدی کی ساتھ بезر لی جائے کہ اس لopers اور میں آفیس میں ساارے کام چھوڑ چھوڑ کر دی dedھا اب步 سادہ دیں اے انام آج کیا انام نینا پاسل کریں گی آپ پیٹ دھولت شاوس کرunal اور میں تومارے پس کڑا ہوCar تمہیں کھٹico اور مجھے کیا انام لگتو اس کے لئے آپ کو انام چاہیے کرے گا اس کے لئے تو آپ کو پینک ایک انکھ گرنی گا harms جائے گے اگر آپ کو یہ نام چاہیے تو آپ کو آنکھیں بان کریں اوکے جلدی کرو ابھی نہیں کھولا میں پتہ نہ مجھ سے ویٹھنی ہوتا جلدی کرو 1 2 3 واو نائس بایدے بے آپ کو کسی نے بتایا ہے نہیں جب کسی لڑکی کو انگوٹھی پیش کی جاتی ہے تو پہنائی جاتی ہے ارے یار بھولیک نہیں مجھے پتہ تھا لیکن میں تم سے سننا چاہتا ہوں کیسی لگی؟ بہت اچھی تینکیو آریان آپ بہت اچھے کبھی کبھی تو مجھے اپنی قسمت پر راش کاتا ہے لیکن آریان یہ تو بہت ایکسپینسیو لگ رہی ہے اچھیا ہمجھے آفیس سے بہت سوچا تو میں نے سوچا کیوں آپ نے بیگی کو ایک سرپائز دے دیا جاتا یہ تمہارے لے کے آگیا اسی سی طرح مستور آتی ہے مجھے آر کچھ نہیں چاہتا یہ لے لے لائے اوکے تو روز ہلپ کرنے پڑے کی پانی ڈالنے لے ابھی کر دے دوں ہمارا اس کے لئے بس وہیں گیا تھا ہمارا اس کے لئے چلو مجھے تک ہمارا اس کے لئے روز ہر ہے مجھے مجھے ساری بھائی نے لٹکا کیا رکھا ہوا ہے اگر وہ شادی کے لیے راضی ہو جائیں تو ہماری گھر میں بھی شادی آنے بجھیں میں سے سچ بتاؤ شہریم کہ ساری بھائی نے کیا فیصلہ کیا اب ان کی وجہ سے ہم کب تک لٹکے رہیں گے موسم دیکھو کتنا خوبصورت ہو رہا ہے بس اب انتظار نہیں ہوتا بس جلدی سے دلن بن کر ہماری گھر آجاؤں پھر اس موسم کو مل کر انجوائے کریں گے اچھا بس نہ میں نے بات کی تھی ساری بھائی سے انہوں نے کہا کہ وہ جلدی شادی کے لیے تیار ہو جائیں گے اوہ میرے خدا تیرا شکر ہے ورنہ میں تو سمجھتا کہ حیات تا حیات ہی شادی کا انتظار کرتا رہے گا بس ان سے کہو اب جلدی سے کوئی فیصلہ کر گئے اچھا بس اب زیادہ رومانٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو میں فون رکھ رہی ہوں میرے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور بیسے بھی پڑھائی کا حرج ہوگا چہیٹ اللہ ماتے ہیں ماتے ہیں ماتے ہیں بھئی تم تو ہمیں دیر کے یوں ڈر گئی جیسے ہم انسان نہ ہو کچھ جنبو تو کیوں نہیں ڈرے گی ہے اممہ آخر ہمیں بتائے بغیر جو یہاں آئی ہے کیا مطلب میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھی وہ میں آپ کے ایکسیڈنٹا سن کے مجھ سے راہا نہیں گیا اور میں امی کو بتا کے فوراں آگئی تھی بس اسی بات کا شکوا کر رہی ہے میری اوہ اچھنا بھئی تم تو ایسے دولی چلی آئی جیسے ہم تمہیں آنے سے روک لیتے مجھے نہ سہی اپنے بھائی کو ہی بتا دیتی آخر کو بڑے ہیں وہ تم سے میں بہت گھبرا آگئی تھی اور آنٹی کو میری ضرورت اس لیے مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں ان کے پاس آگئی اوہ اوہ اتنا چوچا بننے کی کیا ضرورت ہے بھئی کہ تم پتہ نہیں کس طرح کی باتیں شروع کر دیتی ہو وہ میں گھبرا آگئی تھی میں پلاہ ہو گیا تھا پلاہ ہو گیا تھا ارے اگر کسی نے بہو دیکھنی ہے نا تو بہن جی میری بیٹی کو دیکھیں قسم سے دنیا مثال دیتی ہے اس کی آپ یقین کریں اپنے ساس کا اتنا خیال رکھتی ہے ماشاءاللہ سے تربیت ماں نے تربیت اس کی ایسی کی ہے کہ بھائی اپنی ماں سمجھنا ہے میں کہتی ہوں سو پہ بھاری ہوتی ہے اور ایک تم ہو ارے تمہاری ماں کو جس طرح میری بیٹی نے سنبھالا ہے نا تم تو خیار در چلی آئیں تمہیں کیا پتہ اگر میری بیٹی ان کے پاس نہ ہوتی نا تو مر مر آگئی ہوتی تمہاری ماں میرے موں میں خاک اللہ نہ کرے اے اللہ نہ کرے تم جو عمر جی کرو خیر ہمیں کیا لگے اور بھینجی آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہوں میں بس ڈاکٹر نے زیادہ شور شراب اسے منع کیا ہے ارے تو فریہ ویسے بہت بری بات ہے بیٹا میری ساس پیچاری اتنی بیمار ہیں تم کیوں اتنا شور شرابہ کرتی ہو خیر مہن جی کیا بتاؤ میں آپ کو آپ یقین کریں جب مجھے پتا چلا دا کہ آپ کی ٹھانگیں ٹھوٹے ہیں نہیں آپ کی جب جب مطلب ہے ٹھانگ ٹھوٹے ہیں آپ یقین کریں سانی رات میں سو نہیں سکی رہنے بجاتے میں نے کہا اللہ خیر کرے وہ تو اتنی اچھی ہے سب سے پہلے کھانا ہمیں کھلایا شادی میں وہ میں آپ کے لئے سوپ لے کے آتی ارے نہیں ہمیں نہیں چاہیے ہم کھا پی کے آئے آپ کے گر سے مہن جی کا پس پتا کرنے کے لئے آئے تھے پھر چلی گئی لینے کے لئے بیٹا تو پڑے گا نا نہیں نہیں ماں ہم چلتے ہیں آنٹی آپ آرام کرے ہم پھر آ جائیں گے ہم خیال دکھیں گے اپنا خیال رکھیے گے چکر لگائیے گا ماں کیا ہم آپ اپنی شادی کے لئے کوس ایسا کر ہی لیں کیوں اب ایسا کیا ہو گیا وہ فریقہ باجی واپس اپنے سسرال چلی گئی ہے نا تو اب آپ کا ان کے لئے انتظار تو بنتا ہی نہیں ہے تمہیں کیا لگتا تو فریقہ کے انتظار کرو میں نے اس کا انتظار کرنا چھوڑ دیا تو پھر آپ شادی کیوں نہیں کر رہے کارلوں گا شادی کوئی لڑکی سمجھ نہیں آتا تو ٹھیک ہے میں پھر اپنی بھابی خود پسند کروں گا پھر مات کریے گا ٹھیک ہے جو تمہارا دل کہتے ہیں تم کرو آنٹی میں آپ کے ٹھیک ہونے کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں پھر ہم پورل انگیجمنٹ کر لیں گے میری بیٹی نے ابھی فرمائش کی ہے تو ٹھیک تو ہونا پڑے گا تو کیا تم صرف انگیجمنٹ کے لیے مانکے ٹھیک ہونے کے انتظار کر رہے ہیں میری خوشی آنٹی کی سہت سے جڑی ہے بھائی میری بیٹی کو تنگ کرنے کے زیادہ ضرورت نہیں ہے بیگم صاحبہ کھانا کھالے فریہ کھائیں چاہو اس کو بلاو آکے آنٹی کو کھانا کھلا دے جی اچھا مونی یا تم کھلا دو نا ہمی کو کھانا ابھی جب تک وہ آئے گی کھانا تھنڈا بھی ہو جائے اب ایسا بھی میری کہ کھانا تھنڈا ہو جائے گا میں کھلا دیتی مگر میں تھک گئی ہوں میں تھوڑا سا آرام کرنا چاہوں گی ایسا پیریانی اچھی لگی ہاں تم کھاؤ خالہ یہ مسعود خالو کی پینشن کے پیسے ہیں آریان نے بچ مانا میرے جائے بغیر ملے کیسے اب ہاں وہ آریان کی ایک فرینڈ ہے انہوں نے نکل با دیئے تھے اچھا ویسے خالہ آپ کے تو کتنے مزے ہیں نا ہر مہینے بیٹھے بٹھائے آپ کو اتنے سارے پیسے مل جاتے ہیں ہائی ایک بچاری میں ہوں آریان کی تھوڑی سی تنخواہ میں پورے گھر کا خرچ بھی چلانا ہوتا ہے اب آپ خود سوچیں خالہ کہ جب تھوڑی سی تنخواہ میں خرچہ ہی پورا نہیں ہوگا تو آیاشی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا میں تو سارے خرچے پورے کر کے بچا بھی لے دی وہاں کیا بات ہے آپ کی بلکل بچا لیتی ہوں گی کیونکہ مسود خالو کی پوری تنخواہ آپ کے پاس آتی تھی اور آریان کی تنخواہ لگ اور پھر آپ کے وقتوں میں اتنی مہنگائی کہاں تھی اب ذرا مہنگائی کا حال تو دیکھیں آپ مہنگائی ہے کہ بڑھتی جاری ہے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی خیر آپ ہم اس میں سے یہ پیسے آپ رکھیں ارے رکھ لیں میرے خیال سے اتنے سارے پیسے آپ کے لیے کافی ہوں گے اکیلی تو ہیں آپ کیا کریں گی اتنے سارے پیسے لے کے آپ کا تو کوئی خرصہ ہی نہیں ہے اچھا ہاں دیکھیں آریان کو پلیز بلکل مت بتائیے گا کہ میں نے آپ سے پیسے لیے ہیں ورنہ نہ حق انہیں رنج ہوگا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہے ہیں کم بخت سارے پیسے لے کے چھلی گئی اس میں تو میری دوا بھی نہیں ہے میری سہیلی میری بھاگی سہیلی میری بھاگی کیا مونی سے شادی کرنا ٹھیک رہے گا کیا یہ میرا فیصلہ صحیح ہے موسیقی ماشاءاللہ آج تو تو مجھے پہلے سے بہتر نظر آنی ہو بس یہ پلاسٹر اتر جائے تو اس کے بعد میں بلکل ٹھیک ہو جاؤں گی انشاءاللہ یہ بھی اتر جائے گا جب باقی زخم ٹھیک ہو گئے تو اس میں کیا دے رہے اب لیکن پتہ نہیں پلاسٹر اترنے کے بعد میں صحیح سے چل پاؤں گی بھی یا نہیں چل پاؤں گی کیسی باتیں کرتی ہوں ضرور چل پاؤں گی تمہارے ساتھ ڈاپٹر کتنی محنت کر رہے ہیں ہاں یہ تو ہے میں سوچ رہی تھی کہ مونی اور ہمات کی انگیشمنٹ کرتے تھے اس سے تمہارا دل بھی بہل جائے گا یہ بات تو میں دل سے چاہتے تھی لیکن شاید اللہ تعالی کوئی منظور نہیں تھا جو یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی بات نہیں ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی ہے ابھی جا دل میں کر لیتے ہیں چلو اگر ایسی بات ہے تو میں ہمات سے بات کر کے ڈیٹ فکس کرتی ہوں یہ نیک کام بھی ہو ہی جانا چاہیے ضرور کیونکہ اس کا انتظار تو مجھ سے زیادہ مونی کو ہے اور مجھے بھی یوں راتوں کو جاگنے سے کیا ہوگا چھوٹی بیگم صاحبہ آپ کی صحت خراب ہو جائے گی مجھے چھوٹی بیگم صاحبہ مت کہا کر اگر کسی نے سن لیا تو تمہاری شامت آ جائے گی رات کی اس پہل میں کون سنے گا اور ویسے بھی یہاں میرے اور آپ کے علاوہ کون ہے کم سے کم اس تنہائی میں تو مجھے کہنے دیں یہ آپ کا حق ہے حق دینے سے ملتا ہے اور یہی حق دینے والے لوگوں نے ہی مجھ سے یہ حق چھین لیا آپ نے اپنا حق کیسے جانے دیا چھوٹی بیگم صاحبہ آپ اپنے حق کیلئے کچھ بولتی کیوں نہیں میں کیا بول سکتی ہوں میری آواز تو اعتجاج کا رنگ ہی بھول چکی ہے میں کیسے آواز اٹھاؤ آپ بول سکتی ہے میں تو جاہل ہوں انپڑ ہوں لیکن پھر بھی اپنے لیے کچھ نہ کچھ بول لیتی ہوں آپ پڑی نہیں کیے آپ سمجھ سکتی ہے آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتی بہت رات ہو گئی ہے فاخرہ تم سوچ آریان میں کیا ہے سونے دینا آریان بہت رات ہو گئی باقی کام صوبہ کر لی جائے گا نیند آرہی ہے کیا بس ہی مجھے دیکھنے تو بہت امپورٹن ہے میں کونسا جاگنے کو کہہ رہا تو سوچا میں بس ہاں زبان سے نہیں کہا آپ نے لیکن یہ لائٹ آپ جانتے ہیں نا جب تک لائٹ آن ہوتی ہے مجھے نیند نہیں آتی ہے یار کہا نا صرف مجھے پانچ منٹ دے دو میں لائٹ آف کر دوں یہ خوب ہے پانچ منٹ دے دو دس منٹ دے دو سارا دن گھر کے کام کر کر کے مر جاؤ اور رات کو سونے بھی نہیں دیتے یعنی کہ ایک ملازمہ ہی رکھ کے دیتا جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت حسین زنگی کی خواب بکھا تھا اگر تمہارا شہر کوئی اتنا گیا گزرہ بھی نہیں ہے کہ ایک ملازمہ فورٹ نہیں کر سکتا تو ایسا کرو کہ ایک ملازمہ رکھ لیں وہ تمہارے کام میں تمہارا ہاتھ بٹھا گیا کرے گی اور یہ جو خوبصورت سے ہاتھ ہیں یہ ویسے بھی کام کر رہے ہیں کے لئے ہیں خوش میں نہیں رکھ رہی ملازمہ مجھے پتا نا اس کی تنخواہ بھی مجھے گھر کے خرچے میں سہی دینی پڑے گی میں کیسے کروں گی پورا ویسے بھی میں بس پیسے کم پڑ جاتا ہوں ارے یار ملازمہ کی تنخواہ میں دکھ رہا اور ایک بار اگلے مہینے سے میں گھر کا خرچ بھی بڑھا کر دیں اب کچھ سچو پکارے اب میں پانچ منٹ زرہ کام کیا یار ابھی بھی پانچ منٹ اوکے گن کے پانچ منٹ اچھے پانچ منٹ بعد پانچ منٹ کام کرنا گڈ نائٹ گڈ نائٹ سلمہ ارے سلمہ آؤ خالہ آؤ آؤ ارے سلمہ آج میں تمہارے لیے ایسی پیاری پیاری لڑکیں کی تصویریں لے کر آئیوں تمہیں پتہ ہے نا بات کرتی ہوں کھری چاہے لگے کسی کو بری ایسی اچھی تصویریں لے کر آئیوں کہ کرشمہ کپور کارینہ کپور رانی مکردی اور کاجو شرما جائیں یہ لڑکیوں کے سامنے کھالا جلدی دکھاؤ نا ترسا کی رہی ہو دکھاؤ اچھا دیکھو رہے لڑکی پسند تر ہی ڈالو آج جلدی بتاؤ 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 آرے آلیکم سلام آرے شہریم بھی آگئی آرے شہریم کو بھی دکھاؤ 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 دکھاؤں کھالا یہ دیکھو بھئی مجھے تم یہ لڑکی پسند آئی ہے آرے واہ ماں واقعی یہ تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے بلکل فریحہ باجی جیسی لگ رہی ہے ساری مبھائی تو جھٹ سے راضی ہو جائیں گے چل مر پیچھے جا کے منحوس باری جب بھی کرے گی منحوس بات ہی کرے گی تیری آنکھوں سے موتیا اتر آیا ہے کیا نظر نہیں آتا ہر کسی کو اس منحوس فریحہ کے ساتھ ملا دیتی ہے چل دکھاؤ جا کے لے کیا خالہ کے لیے شربت بنا کے اُڑ جا لاتی ہوں اممہ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے خالہ اے شربت میں نا تین چمچے چینجی زہرہ ڈال دینا بابو ہاں کیوں نہیں خالہ دس چمچے اور نا ڈال دوں یہ لڑکی نے بہت پس انداری ہے کیوں کرو اس کو بس تم فائنلی سمجھو اس کے بارے بھی مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ بھئی کتنے بہن بھائی ہیں اببا کیا کرتے ہیں لڑکی نے کتنا پڑا ہے بغیر بغیر ایلو سنو اس کا باپ جھینگے کا تاروبار کرتا ہے اتنا بڑا ٹرک جھینگے کا بھر کے لے کر آتا ہے اس کے چار بھائی ہیں چاروں مچھے رہے ہیں اورے بھائی ٹرک خود ہی چلاتے ہیں اور کیا چاہیئے تمہیں اور مہا تو جھوپڑ پٹی ہے اور انگی میں انگی تو بھول پڑی جھوپڑیاں اس میں ایک موٹے بھی مل رہی ہے اور جاہیئے تمہاری انسانی ہمارکتوں کا ذمہ دار بھی وہ مچھے کی ٹھہراتے ہیں ایسا کیا کر دیا تھا میں نے گلتی ہوتی ہے گلتی ہر انسان سے ہوتی ہے مچھے بھی ہوگا اب اس میں تاوریاد کرنے کی کیا سرورت ہے اگر تم شکر ہے تم آگے ہو پتہ میں اتنا بور ہو رہی تھی اچھا تو تم تھوڑی در موم کے پاس بیٹھ جاتی وہ بھی تو اکیلی ہوں گی اور اچھا ہے کہ تمہارے ساتھ تھوڑ با تم کا بھی وقت کر جاتے ہیں کمون امات میں کیا کروں گے انٹی کی پاس جا کے سارا ٹائنگ فریہ ان کے پاس ہوتی ہے اچھا لوگ ویسے بھی تم آگے تو کہیں باہر چلتے ہیں نہیں میرا بھول نہیں میری سہیلی مریب